اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تینکیو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے اس میں ڈیفائن کیا آئینک بانڈ کی آئینک بانڈ ایک ایسا بانڈ ہے جو کہ کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون فروم ون ایٹم ٹو اینار ایٹم سے بنتا ہے مطلب ایک ایٹم اس میں الیکٹرون ٹرانسفر کرے گا دوسرا ایٹم الیکٹرون کو اکسپٹ کرے گا تو یہ جب دو ایٹم ایسے ایٹم آپ اس میں ملیں گے جس میں ایک میں الیکٹرون اکسپٹ کرنے کی صلاحیت ہو اور دوسرا الیکٹرون دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو وہ ہمیشہ وہاں پہ کیا بنے گا کوبیلنٹ بانڈ تو اس کی جو بیسٹ ایکزیمپل ہے وہ ہے فارمیشن آف بانڈ بیٹوین سوڈیم اور کلورائٹ اب سوڈیم جو ہے اس کے اٹومک نمبر ہے گیارہ اب اس کا جب ہم سوٹرکچر بنائیں گے تو کیا ہوگا سینٹر میں اس کا نیوکلیس پہلا شیل کے شیل جس میں کتنے الیکٹرون آئیں گے دو الیکٹرون اس کے بعد اگلا شیل اس میں کتنے آ جائیں گے آٹھ الیکٹرون آٹھ الیکٹرون اس میں آ جائیں گے اور اس کے بعد جو لاسٹ شیل ہے ایک الیکٹرون اس میں چلا جائے گا اب یہ جو سوڈیم ہے یہ جو ایک الیکٹرون ہے یہ اس کے پاس ایکسٹر الیکٹرون ہے اگر یہ الیکٹرون اس سے کوئی لے لے تو اس کا آؤٹرموز شیل بن جائے گا آخری شیل کون سا بن جائے گا یہ والا دوسرا شیل جس کو ہم کے شیل بولتے ہیں ایل شل بولتے ہیں تو اس کا اکٹیٹور پورا ہو جائے گا اس میں آخر شل میں آٹھ الیکٹرون ہو جائیں گے مطلب یہ الیکٹرون اس کے پاس ایکسٹر ہے تو یہ چاہے گا مجھ سے کوئی لے لے اس دوسری طرف دیکھیں اگر ہم کلورین اس کا اٹامک نمبر ہے کتنا سیونٹین تو یہ اس کا سٹرکچر بنائیں تو یہ پہلا شل پھر کے شل دو الیکٹرون پھر اس کے پاس ال شل اس میں آٹھ الیکٹرون آ جائیں گے ال شل میں اور باقی جو ساتھ الیکٹرون رہ جائیں گے وہ کس میں چلے جائیں گے وہ چلے جائیں گے ایم شل میں تو یہ ساتھ الیکٹرون یہاں ایم شل میں چلے گے اب اس کے پاس یہ جو ایک الیکٹرون ہے یہ ساتھ الیکٹرون ہے ایک الیکٹرون کم ہے تو یہ چاہے گا مجھے کوئی ایک الیکٹرون دے دیتا کہ میرا اکٹیٹ رول پورا ہو جائے آخری شل میں آٹھ الیکٹرون پورے ہو جائے میں سٹیبل ہو جاؤں اور یہ ویسی چاہتا ہے کہ ایک الیکٹرون لے لیتاکہ میں ابھی سٹیبل ہو جاؤں تو یہ کیا کرے گا سوڈیم ایٹم یہاں سے اپنا الیکٹرون اس کو ٹرانسفر کر دے گا تو ایسا بانڈ جو کہ ایک ایٹم سے الیکٹرون کے دوسرے ایٹم میں ٹرانسفر ہونے سے بنے اس کو کہتے ہیں آئینک بانڈ تو ان دونوں کے درمیان جو اب بانڈ بنے گا اس کو کیا کہیں گے آئینک بانڈ تو آئینک بانڈ is such a bond which is formed due to complete transfer of الیکٹرون from one atom to another atom is called آئینک بانڈ تو یہ آئینک بانڈ کی example ہے دیکھیں جب سوڈیم ایٹم کیا کرے گا اپنا الیکٹرون لوس کرے گا تو اس کے پر کون سا چار دیا دے گا positive 4 کیونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے جب بھی کوئی ایٹم الیکٹرون لوس کرتا ہے اس کے پر کون سا چار دیا دے گا positive 4 اب جو کلورین ہے وہ اس الیکٹرون کو کیا کر لیتا ہے اپنے اندر accept کر لیتا ہے تو مطلب یہ جو الیکٹرون یہاں سوڈیم لوس کرے گا وہ الیکٹرون کلورین کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو جب کوئی ایٹم الیکٹرون کو ایڈ کرتا ہے اس کے پر کون سا چار دیتا ہے negative charge اب یہ سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین مل کے کیا بنا لیں گے سوڈیم کلورائیڈ این اے پلس پلس سی ایل نیگٹیو اب یہ دونوں مل کے کیا بنا دیں گے این اے سی ایل تو یہ بن گیا bond formation of between سوڈیم and کلورین آئینک بانڈ تو یہ بن گیا آئینک بانڈ کی example بن گئی ہمارے پاس اب یہ آئینک بانڈ کن کے درمیان بنتا ہے یہ element جو ہے group one and two ان کے پاس tendency ہے periodic table میں جو group one and two element ہیں ان میں یہ tendency ہے یہ اپنا الیکٹرون لوس کرنا چاہتے ہیں اس طرح جو group 13 to 17 ہے 13 and 17 ہے group کے element وہ electron کو accept کرنے کی ability رکھتے ہیں تو اس لیے جو آئینک بانڈ بننے کی favorable condition ہے وہ group one to اور 13 اور 17 والے element کے درمیان میں ہوتی ہے تو یہ topic آئینک بانڈ کمپلیٹ ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آیا اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ